موسیقی 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 بات کریں جائے کہ دارنات کے سانی نوازیوں کی بات کریں یا شنکرہ چارے کی بات کریں ایسا دیکھنے کو ملا کہ سب ہی نے اس بات کا ویروز کیا تھا اس کے بعد میں جب کیبنٹ بیٹنک ہوئی تھی اس کے بعد ایک اندرنے کیبنٹ میں لیا جا کہ کسی بھی بڑے مندر کا یا چار دھام میں سے کسی بھی ایک دھام کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس ٹرسٹ کے نام پر کوئی دوسرا ٹرسٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے آہ تو یہ فیصلے کو تو تال دیا گیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں کانگریس کا یہ کہنا تھا کہ اس بات پر بی جے پی جو ہے لوگوں کو پرمیت کرنے کا کام کر رہی ہے اسی کے صحیح جو کانگریس کے پردیش اندرنے کا نیرنہ لیا اور ہری دعا سے کیدارنات کی اور جو ہے ان کی یادرہ کی شروعات ہو چکی ہے حالانکہ بی جے پی اس طور پر کہہ رہی ہے کہ کانگریس جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ایک رنیتی کے تحت کر رہی ہے ایک راجبیتی گروپ اس کو دینے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ آنے والے وقت میں اب کیدارنات میں بھی سناؤں ہیں ویڈہان سوا کے اور نکاہ سناؤں بھی اب ہیں اس کے بعد دوزر ستائیس میں اتراکھن میں ویڈہان سوا سناؤں ہیں تو کہیں نہ کہیں اس بات کا ایک پرک ضرور پڑھے گا کہیں نہ کہیں یہ بات کانگریس کو ایک فائدہ دینے کا کام ضرور کر رہی ہے اسی لیے جو بی جے سی کے منتری ہیں جائے ہم صورت بھوگنا کی بات کر رہے ہیں ہم مہیند رفض کی بات کریں حال صورت بھوگنا کا ایک بیان سام میں آئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کونگریس لوگوں کو بھمت کرنے کا کام کر رہی ہے نہیں بدرینات کے تو بدرینات کے شنکرہ چارے نے بھی صاف طور پر جو کدارنات کی ریپلی کا دوسرے مندر کی بات آپ کر رہے تھے راشتری یا راجدھانی میں انہوں نے صاف طور پر کہایا کہ کسی بھی ایسے جگہ کی جس کی مہتہ اتنی اس کی ریپلی کا نہیں بن سکتی ہے اور بدرینات میں تو بی جے پی چناؤ ہار گئی تو کیا یہ ڈر ہے جھنجلاہٹ ہے جس کے چلتے یہ بیان بازی کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں اس کو ایسا کہا جا سکتا ہے کیونکہ دو ویدھان سبہ چناؤ ابھی بی جے پی کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں دو ویدھان سبہ میں بی جے پی ہاتھ چکی ہے اور کونگریس کی ویدھائکوں کا اپس آف طور پر کہتا ہے کہ دوزہ تیس کی دو ویدھان سبہ چناؤ میں کونگریس جو چلی آلوک آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہم آپ کے پاس دوبارہ لوٹیں گے انہیں خبر کی چرچہ کے لیے بہرحال اب اگلی خبر کا رکھ کریں گے وہ اترا کھنٹ کے ایسے کئی سکول ہے جہاں پر شکشکوں کی بھاری کمی ہے جیہاں ستھیتی یہ ہے کہ سکول میں ویدھیارتی موجود ہے لیکن ان کو پڑھانے والا نہیں ہے پرتیک ویشہ کے ٹیچر موجود ہی نہیں ہے اسی کو لے کر جب شکشہ منتری دھن سنگھ راوت سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں ہم سبھی سکولوں میں ٹیچروں کی کمی کو پورا کرنے جارہے ہیں فلال پردیش میں بڑی سنکھیا میں بھرتیا شروع ہونے جاری ہے جب تک یہ بھرتی پرکریہ پوری نہیں ہوتی تب تک گیسٹ فیکلٹی ایسے سکولوں میں پڑھائی کروائیں گے جہاں ٹیچروں کی کمی ہے جو پرانے والے لوگ ہیں وہ تو لگے ہیں نوکری اگر پرانے والوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی پربھائی دھوا ہوگا کسی ٹانسپر میں تو اس کو دوسری جگہ دی جائے گی لیکن یہ ایک ہزار گسٹ فیکلٹی ہم نئے حساب سے لگانے والے ہیں سہیوگی آلوک سنوال ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ان کا رکھ کریں گے اس بابت ان سے بات چیت کریں گے جی آلوک اتراخن کے جو سکولوں کی ستھیتی ہے گسٹ فیکلٹی کی بات کی جا رہی ہے ارے کالیج میں تو گسٹ فیکلٹی پہنچ نہیں رہے ہیں سرکاری سکولوں میں کیا پہنچیں گے گسٹ فیکلٹی کیا لگتا ہے آپ کو یہ بھرتیا تو پہلے کرنی چاہیے تھی جب سٹوڈنٹس انتجار کرتے ہیں تب بھرتی ہوتی ہے سرکاری سکولوں میں فیکلٹی کی بھاری کمی ہے اس کے تہر تب ہی شکشہ منتری رانزنگ راوت نے کہا ہے کہ گسٹ فیکلٹی کو وہ اب اتراخن میں لگ کر آئیں گے لیکن ہزار گسٹ فیکلٹی کے ویکنسی پر جو ہیں وہ نکالیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو فرمانٹ پر ہیں ان کو بھی نکالنے کا کام کریں گے لیکن وہ کب تک نکلتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی بڑی دیچنس بات ہوگی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ اس وقت جو ہے پیچروں کی بھاری سنکھیا میں اس وقت کمی اتراخن میں لگ رہی ہے عالم یہ ہے کہ کئی سرکاری سکول پچھلے سال بند بھی کر دیئے گئے اب دیکھنا یہی ہوگا کہ سرکار کس طرح سے اس کو دیکھتی ہے اور کس طرح سے جو ہے سرکاری سکولوں کو بہتر کرنے کا کام کرتی ہے پھر راج نیتک بھاور میں فسنے والا یہ معاملہ ہے دوہزار ستائیس میں چناؤ ہے ایسے میں یہ آشواسن دینا آپ کو لگتا ہے دھراتل پر اترے گا بھرتیا تو پہلے بھی نکلتی ہے پرکریہ پوری کہاں ہو پاتی ہے آپ نے بلکل صحیح کہ دوہزار ستائیس میں ازان سبا چناؤں ہیں اور ایک راج نیتک سنڈ کی ہے ستائیس سے پہلے پہلے اس طرح کی بات بی جے پی کر دیتی ہے تو ہو سکتا ہے ستائیس کے چناؤں میں بی جے پی کو کئی نہ کئی فائدہ دیکھنے کو ملے لیکن اگر نہیں ہوتا ہے صرف ایک جمعہ فابض ہو سکتا ہے تو جس سے آپ سے بھرتی پرکشاوں میں گھوٹالے ہوئے ہیں چاہے ہم کسی بھی بھرتی پرکشا کے بات کریں کنی بھی بھرتی پرکشا کے بات کریں بھاری سنکھیا میں گھوٹالے بھی ہوئے ہیں جو بیروزگار ہوں ہیں وہ خاصے ناراض اس بات سے چل رہے ہیں اور اگر پیکنٹیز کو نیوک کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کو اس میں فائدہ ہو لیکن اگر نہیں نیوکتی ملتی ہے تو یوہ خاصا ناراض یوہ تو ناراض بھی ہیں پارٹی پولٹک سے کچھ چیزوں کو پرے رکھنے کی ضرورت ہے بچوں کے بھویشے کا یہ ماملہ ہے خیر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام باتشیت کرنے کے لیے آلوک آپ کا بہت شکریہ اور اب بات کریں گی کاورڑ میلے کی ہری دوار میں چل رہے ہیں کاورڑ میلے میں کاورڑیوں پر ہیلیکاپٹر سے فول برسائے گئے ہیں مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی خود ہری دوار پہنچ کر کاورڑیوں کا چرن وندن کر رہے ہیں گوڑ طلب ہے کہ ہری دوار میں کاورڑ میلہ اپنے چرم سیمہ پر پہنچ رہا ہے ابھی تک قریب ڈیڑھ کروڑ کاورڑی گنگا جل لے کر ہری دوار سے روانہ بھی ہو چکے ہیں زلا دیکاری نے بتایا کہ الگ الگ چرنوں میں کاورڑیا ہر کی پیڑی سے لے کر نارسن بارڈر پر ہیلیکاپٹر سے فول بھی برسائے گئے ہیں کاورڑیوں کے لیے اس طرح کی ویوستہ کرنے سے کاورڑ یہ کافی ہرشت ہیں وہ خوش ہیں بھکتی میں جھوم رہے ہیں اور ایسے میں صوبے کے مکھے منتری جب خود اس بات کا ولوکن کر رہے ہیں تو صبح بھی اکسی بات ہے کہ چہرے پر ان کی خوشی ہے اور اوم پل میں سب سے پہلے جتے بھی شردالوں ہمارے آ رہے ہیں کاورڑ شردالوں ان کا چران وندہ دھا جیسا پروگرام لازٹے بھی رہا تھا اور اس کے بعد لگوہ چار بجے سیو سندیا ہے جس میں ہم سراج جو رضوانسی ہے ان کے اس میں وہ سیو سندیا کا ایویند کیا جا رہا ہے اور مانے مکہ منتری جی اس کے بعد پھر اپنا ڈام کوٹے جا کے تیرادن کے لئے پرستان کریں گے پچھ پورسہ ہوتی آئی ہے اور کل بھی تین ساتھ چڑڑوں میں پچھ پورسہ ہوگی ہے آپ کے کارکمسل جو رومپل میں وہاں پہ پچھ پورسہ ہوگی اس کے بعد برا مکون سے پچھ پورسہ شروع ہوگی پورا نیسل آئی ہے کور کرتے ہیں ناسن بورڈر تک آپ کا پچھ پورسہ ہوگی دیتے ہیں سندیاں ہمارے آ رہے ہیں سیوگی روپیش والی ہے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں سیدھے ان کا رکھ کریں گے جی روپیش کا وڑیوک میں کے من کے اندر کیسا ماحول ہے کیا کچھ فیل کر پا رہے ہیں وہ خوش تو ضرور ہوں گے پھولوں کی ورشہ کر رہے ہیں خود مکھے منتری ان کے اوپر یہ بہت آپ دلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو ہری جو آئے ہوئے کبس کا وڑی ہے ان کے مند میں کہیں نہ کہیں وہ اتحائیت ہے کہ مکھے منتری آ رہے ہیں ان پر پچھ پورسہ کرنے کے لیے مکھے منتری کا کاری کرم یہاں پر کری ایک بجھے چالیس نٹ پر مکھے منتری ہری جوار پہنچ دیں گے اور اس کے بعد ہری کی پولیس نیتر میں وہ کعوڑیوں پر پچھ پورسہ کریں گے اس کے بعد اوپل پر ایک کاری کرم رکھا گیا ہے جہاں پر مکھے منتری جو کعوڑیے آ رہے ہیں ہری جوار ان کا چرن وندن مکھے منتری یہاں پر کریں گے اس کے بعد ایک سانسکردی کاری کرم بھی رکھا گیا ہے چلیس چار وزے اس کا ایوجن ہونا ہے وہ بھی اوپل پر ہی ہونا ہے تو اس کو لے کر بھی یہاں جو جتنے لوگ باہر سے آ رہے ہیں کعوڑیے وہ اس سائٹ ہیں مکھے منتری بھی کچھ دیر بعد ہری جوار پہنچ پہنچ پہ والے ہیں تو اس کو لے کر جو تیاری آئے ہیں پوریس اور پرساسد کی طرف سے جی بلکل وہاں کے لوکل ہیرو ہنس راج رگوانشی کا بھی پروگرام ہے کعوڑیوں کے ساتھ ساتھ آنے لوکل لوگوں کے بیچ بھی چرچہ کا ویشہ ہو گئی ہے ہاں بلکل چرچہ کا ویشہ تو بنا ہوگا ہی ہے ہنس راج کیونکہ بڑے گائک ہیں تو ان کا کاری کرم کیونکہ پچھلے سال بھی جب کعوڑی آترا ہوئی تھی تو پچھلے سال بھی ان کا کاری کرم اسی طرح اوپل پر رکھا گیا تھا تو آج بھی اسی طرح کا کاری کرم پرساسد دوارہ مکجہ منتری کے سمبک رکھا جا رہا ہے جو کعوڑی ہیں وہ وہاں پر پہنچیں گے اور پہنچنوں کا آنند لیں گے چلیے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آپ کے پاس ہم دوبارہ لوٹیں گے اگلی خبر کی باتشیت کرنے کے لئے دھرنگری ہری دوار میں ان دنوں کعوڑ میلے کی دھوم ہے کعوڑ یاترہ کے دوران کعوڑی ہیں ہر کی پیڑی سے گنگا جل بھر کر اپنے اپنے گنتویے پر پرستان کر رہے ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں کعوڑ کے ذریعے سندیش دینے کا چلن بھی بڑا ہے کعوڑ یاترہ کے دوران ہری دوار میں بھوے اور آکرشک کعوڑ دیکھے جا رہے ہیں جس میں کوئی رام مندر موڈل کی کعوڑ ہے تو کوئی سومناث مندر کی کعوڑ تو کوئی پردھان مندری نریندر موڈی کی پراتیما کوئی کعوڑ کے روپ میں لیا جا رہا ہے دن کے سمیں بھوے مندروں کے موڈل والی کعوڑ لوگوں کا دھیان کھچتی ہے تو وہیں رات کے سمیں لیزر لائٹوں سے جگمک آکرشک کعوڑ من کو مہ لے رہے ہیں کعوڑ کو بھوے اور آکرشک بنانے کے لیے شیو بھکت کھل کر پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں دھوم دھام سے کعوڑ یاترہ نکالی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ایک دو لاکھ روپے سے لے کر تیس سے چالیس لاکھ روپے تک کی لاغت کے کعوڑ بنائے جا رہے ہیں یہ کعوڑ یاترہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پیچھے شیف پریوار کا جو بھوے مورتی ہے یہ ڈاسنا مندر کے لیے بنی ہے اس کو اس دان کر آکے کعوڑ کے ساتھ ہم لوگ واپس لے کے جا رہے ہیں یہ تو براس کی ہیں کافی مہنگی ہیں کافی مہنگی مورتی ہے میری خیال سے چالیس لاکھے اوپر کا ہے کب سے بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہ ہم لوگ پچھلے ایک سال سے بن سیوگی روپیش والی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ان سے بات چیت کریں گے جی روپیش کعوڑ کو دھرم کے پرتیق کے روپ میں تو دیکھائیں جاتا ہے لیکن اب جس طرح سے فیشن کا بھی اس میں ایک بولبالا سا دکھتا ہوا نظر آرہا ہے لوگوں کے کوتوحل کو بڑھا رہا ہے ایک سے بڑھ کر ایک کعوڑ کیا کچھ نظارہ آپ بھی دیکھیں ہیں وہاں بڑھا رہا ہے جو کعوڑ کے دوران بڑی مہنگی مہنگی کعوڑ کا فرچرن یہاں پر شروع ہوئا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو فیلال ورسطمان میں کعوڑی آترا چل رہی ہے اس میں بڑی مہنگی مہنگی کعوڑ لے کر بھی لوگ باہد یہاں سے جا رہے ہیں اپنی کعوڑی سویموستی رکھ سندے پر ایک کعوڑیا اپنا بڑی مہنگی کعوڑ اور ساتھ ساتھ موڈی اور یوگی کی جو ٹی شرٹ وہ پہن کر لوگ یہاں پر چل رہے ہیں اور اس اندیش جنے کا پریاست کر رہے ہیں کہ سناتن دھرم اور ہندو دھرم کا پالن ہر ایک کو کرنا چاہیے اور شرامن ماس کا جو یہ مہینہ رہتا ہے اس میں بھگوان شیو کی آرادنا اور پوزہ آرشنا کی جانی چاہیے چلیے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام باتشیت کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ روپش مونسون کی دستک کے بعد پورے پردیش بھر میں بھاری بارش کا دور جاری ہے پہاڑ سے لے کر میدان تک لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے بھوسکھلن کے ساتھ ہی ندی نالے اوفان پر ہے ایسے میں موسم ویبھاگ نے آنے والے دو سے تین دنوں کیلئے ایک بار پھر سے پوروہ نمان جاری کیا ہے جس کے چلتے پہاڑ سے لے کر میدان تک بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے موسم ویبھاگ کے ندیشک وکرم سنگھ نے کہا کہ دو سے تین دنوں تک پردیش کے ادھیکانش حصوں میں بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص کر دہرادون زلے سہیت آس پاس کے علاقوں میں آج بھاری بارش کا بارش کو لے کر یلو الٹ جاری کیا گیا ہے حالاکہ یہ سلسلہ دو سے تین دنوں تک جاری رہنے کی امید ہے ایسے میں بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے موسم ویبھاگ نے عام جنتہ کو بے حد سترکتہ برتنے کی چھتاونی جاری کی ہے اترہ کھنڈ کیلئے موسم کی بات کرتے ہیں آج 29 جلائی آپ کی ہو رہی ہے اور دیکھیں کہ جو بارش کے ایکٹوٹی لگاتا رہا وہ نورمل تو ان کو ملی رہی ہے اور اس کے ساتھ ہیوی ویری ہیوی رینس بیٹا تو مل لہی ہے پاس 24 آرس میں بھی ہیوی رینس درادون ڈسٹرک میں ملی ہے باگشور میں ملی ہے تو اس طرح کے ایکٹوٹی انیک جو ملتر میں جو اندر کے ڈسٹرک ہے ان میں ہرکی مدین بارش رہے گی اور جو ہمارے فٹیل کے الانگ کے ڈسٹرک ہے ان میں تو جارہ تر جگہ دیکھرہ کی بارش رہے گی اور میدان چھتر میں بات کرے تو ہم بھی انیک جو ملتر میں آج جب ہم وارننگ پہ جاتے ہیں اگر آج 29 تاریخ کے لئے بات کریں تو اورین میں ہم نے دھرہ دون ڈسٹرک کے لئے رکھی جس میں ہیوی سویج ہیوی رین کی سمبھاونا ہے اور اسی طرح ہیوی رین سے اس میں ٹیلی پوڑی چمبہ ان کو رکھا گیا اور اندر اگر بات کریں تو باگشو ڈسٹرک کو رکھا گیا پردیش میں جیسے ہی مونسون آتا ہے تو آبداؤں کا دور بھی شروع ہو اور یہی کچھ اس سال بھی دیکھنے کے لئے مل رہا ہے اس سال بھلے ہی مونسون بہت زیادہ حاوی نہ ہو رکھا ہو لیکن اس کے باوجود آبدہ جیسی ستھیتیا پردیش بھر میں پیدا ہو گئی ہیں بادل فٹنے سے لے کر ندیوں کا جلستر بڑھنا لینڈ سلائیڈ ہونا یہ سبھی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہے وہیں پردیش کے مکھے ویپکشی دل کانگریس نے آبدہ ویبھاگ کے اوپر سوال کھڑے کر دی ہے کانگریس کی پردیش پردیش پرواکتہ کہنا ہے کہ آج ستھیتی یہ ہے کہ آبدہ ویبھاگ خود آبدہ سے جوج رہا ہے جو لوگ لمبے سمیں سے آبدہ ویبھاگ سے جوج رہا ہے پہلے انہوں نے آدھا درجن تو اپنے آدھکاری کرمچاریوں کو نوٹس دے دیا کاران بتاؤ نوٹس دے دیا کیونکہ ویتی انیمتہ سامنے آ رہی تھی تو جن لوگوں نے اتنے سالوں سے آبدہ کو سمالا تھا ریس کی آپ چلائے تھے ان کو ایک طرح سے دود میں سے مکی کی طرح بہار آبدہ ویبھاگ نے کر دیا اور این مونسون کے سمائے پر جب سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت اپنے ویبھاگ سچیف کی تبدیلی کر دیا ویبھاگ سچیف بدل دیا گیا اب سچیف جو تال میل بیٹھا رہا ہے سمنوے بیٹھا رہا ہے فائلیں اُلٹ پلٹ رہا ہے اور چھے مہنا آپ اس کو لگے گا کار پر ڈالی کو سمجھ میں آبدہ بھاگ کی تو بھاگ ڈالی 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 پر پرشاسن کی دیکھ ریک میں کمیٹی گٹھت کی جائے گی اور ایک سپتہ کے اندر سرکاری اور نجی بھومی کو چین کر پر بھاگ پریواروں کو بسانے کا کام کیا جائے گا گڑھوال کمیشنر نے آبدہ پیڑیت تنگڑ گاؤں کا بھرمان کیا آبدہ پیڑیتوں بار لگانے تو زلہ پریشاسن کو شیگ رہی کام کر ہوگا وہیں ویدیوت کٹوٹی اور لو وولٹیج کی سمسیہ سے نجات دلانے کی مانگ کو لے کر وارڈ نمبر 32 اور 33 میں بھورا رانی سنگھ کالنی کے درجنوں گرامیڑوں نے نگر نگم کے سامنے ویدیوت ویبھاگ کٹوٹی اور لو وولٹیج سے لو دکھی ہو چکے ہیں اور ویبھاگ کے ادھیکاریوں دوارہ اندیکھی کی جارہی ہے جس کے چلتے لوگوں کو خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بھی سمسیہ کھڑی ہو گئی ہے اور بھوجن بنانے کے لیے بھی پریشان ہونا پڑ رہا ہے اس بھی شن گرمی میں بچوں کے سواست پر بھی اثر پڑ رہا ہے بیجے پی نیتا چگ نے کہا بھورا رانی میں نیا فیڈر بن کر تیار ہے لیکن اسے لائنوں سے نہیں جوڑا گیا انہوں نے کہا کہ دانپور نوودے میں اچھ شمتہ کے فیڈر ہے ایسے میں زافر پور دھول پور میں بھی نیا فیڈر لگایا جائے تاکہ بھرا رانی سنگ کالنی کے لوگوں کو ودیت سمسیہ سے نجات مل سکے اترہ خند سٹیٹ نیوز میں ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکار